بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لئے میں ہم اپٹیمائزیشن میچنگ کریں گے اپٹیمائزیشن میچنگ کس طرح کی جاتی ہے اور اس پرامیٹر اور حامانک بیلنس سیمیلیشن کس طرح کی جاتی ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے اور سیمیلیٹ کریں گے یہ سرکٹ ہے اپٹیمائزیشن میچنگ کی ابھی ہم سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ سرکٹ لائبریری سے جو کمپنٹ سے ہم کس طرح اٹھاتے ہیں ایٹ کرتے ہیں وینڈوز میں ایڈیس کے وینڈوز میں سب سے پہلے ہم لیب دیکھتے ہیں کہ لیب میں سرکٹ کس طرح بنا ہوا ہے یہ سرکٹ اپٹیمائزیشن میچنگ کی یہاں انہوں نے تین سیمیلیشنز ایٹ کی ہیں اس پرامیٹر انوالپ اور حامانک بیلنس اس پرامیٹر اور حامانک بیلنس انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوئے اور انوالپ کو ڈی اکٹیویٹ کیا ہوا ہے چلو ہم ایڈیس میں بہارے لیب میں جاتے ہیں لائبریری میں سرچ کرتے ہیں کس پرامیٹرز یہ اس پرامیٹرز سیمیلیشن اس پرامیٹرز ٹھیک ہے کلک کر کے ایٹ کرتے ہیں اس کے بعد انوالپ سیمیلیشن سیمیلیشن انوالپ یا انوالپ سیمیلیشن یہ ہے یہ ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہرمانک بیلنس ہرمانک بیلنس یا سیمیلیشن ایچ بھی یہ ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سرکر سرکر میں سب سے پہلے میں انہوں نے ایک سورس لگائے ہوا ہے دو ڈی سی بلاگ لگائے ہوئے ہیں دو انڈکٹر دو کیپسٹرز اور ایک ایمپلیفائر انڈکٹر اور کیپسٹر کو انہوں نے میچ کی ہوئے ہیں یعنی سورس سورس ہم کدر سے ایٹ کریں گے لائبریری میں دیکھتے ہیں سورس فریکنسی ڈو میں سورس فریکنسی ڈو میں یہ ہے سورس فریکنسی ڈو میں ڈی سی بلاگ لام کمپننٹس سے ہم ایٹ کریں گے لام کمپننٹس یہ اب یہ ہیں ڈی سی بلاگ یہ ہے ایک ڈی سی بلاگ دوسرا بھی ہم کلک کر گیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے کنٹرل سی کنٹرل V سے بھی کر سکتے ہیں کپی پیسٹ اس کے بعد انڈکٹر انڈکٹر بیسک کمپننٹس ہم ایٹ کریں گے بیسک کمپننٹس یہ ہے انڈکٹر یہ ہے ایک انڈکٹر کنٹرل سی کنٹرل بھی ہو گیا اس کے بعد ایک کپیسٹرز یہ کنٹرل سی کنٹرل بھی ہم کریں گے ابھی ہو گیا اب بعد ایک ایمپلیفائر بھی بیسک کمپننٹس سے اٹ کریں گے یہ بھی ہو گیا ابھی اس کو آرینج کرتے ہیں لیپس سے دیکھ کے یہ لیپس 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 جات دو انڈکٹر 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 بیسکل یہ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ ادھر سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو منیو سے روٹیٹ کر سکتے ہیں سانیج ابھی وائرنگ کرتے ہیں وائرنگ بھی ادھر سے منیو سے کر سکتے ہیں وائرنگ یہ ہو گیا کپیسٹرز اس کے بعد اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ابھی گرانڈگ گرانڈگ بھی منیو سے اس طرح کر سکتے ہیں اس آنی سے یہ ہو گا گرانڈگ گرانڈگ ہمیں یہ ہے یہ ہے کیوں گا گراؤنڈ ہے ابھی ویلیوز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ویلیوز کون کون سے کس طرح ویلیوز سب سے پیلے لہنے تو فیکنسی کو چینج کیا ہوا ہے ہمیں اس کو چینج کریں گے ٹھیک ہے آر ایف فیکنسی یہاں پی این ٹھیک ہے یہاں انڈاکٹرز میں بھی انہوں نے ایل میچ 1 کا نام دیا ہے دوسری انڈاکٹر کو ایل میچ 2 دیا ہوا ہے سارا کپسٹور کو بھی نام دیا ہویا انہوں نے ایل میچ 1 ٹھیک ہے کپسٹور کو فرس ون کو سی میچ 1 سارا کپسٹور کی ایک نام دیو مایچ 2 دیا ہے سی سارا کپسٹور سارا کپسٹور کا ایک آر فرس ویلیوز ساری امپریفائر میں انہوں نے چینج کی ہوئے پراپرٹیز میں Z1 کو Z N ویلو اسائن کی ہے Z N اپلائی ٹھیک ہے اس کے بعد Z2 کو انہوں نے بھی Z Out جید Out کی ویلو دیئے اور نیچے انہوں نے Gain Compression Set کو 0 کیا ہوا ہے Gain Compression Power 3 دیئے ہوا ہے ایتی طرح To Third Order Intercept کو 15 ویلو دیئے 15 ویلو دیئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس طرح اس طرح بھی ڈی اکٹیویٹ ادھر سے کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے ڈی اکٹیویٹ ہو گیا اس پرامیٹرز میں انہوں نے بھی کچھ ورڈز ڈیفائنڈ کی ہیں ایف سٹارٹ کو ایف سٹارٹ کا نام دیا ہوا ہے ویلوز کو ویریبل بکس میں ڈیفائنڈ کی ہیں پھر اس طرح ایف سٹارٹ ڈیف 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 ابھی یہاں بھی فریکنسی کو آر ایف فریکنسی ڈیف ڈیف ٹھیک ہے اور ابھی ایک ویڈیابل بکس پہ ہم ایٹ کرتے ہیں اس میں پھر ویڈیوز جو جتنے بھی ہم نے ورڈ دیفائنڈ کی ہیں اس کی ویڈیوز ہم ایٹ کرتے ہیں ویڈیابل بکس میں ٹھیک ہے یہ ہے یہ فرسٹ ایکس جو ہم اس کو ہٹا کے اس کے اوپر ری فرکنسی کی جو ویڈیوز ہے وہ ہم ایٹ کریں گے آرہ فرکنسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون گے کا ہٹ ہے ٹھیک ہے اپلائے کریں گے تو یہ ایکس ہٹ جائے گا اور یہ آرہ فرکنسی ایڈ ہو جائے گا اب نائے ایٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر نائے ویڈیوز نائے نام دے کے ویڈیو دے کے اس کو ایٹ پہ کلک کریں گے تو ایڈ ہو جائے گی نائے جو ہے آرڈر دیتے ہیں ان آرڈر ان آرڈر ان آرڈر ان آرڈر ان آرڈر ایکول ٹو آہ سیون انہیں سیون دیا ایٹ اس کے بعد پی این ہے پی اینہ نے زیرو دیا ہے ہم بھی زیرو دیں گے ہم بھی زیرو دیں گے ایٹ کریں گے اس کے بعد ہیں زین زین سیون ایک سو ایڈ زید زید آوٹ ٹونٹی فائف ایڈ اس کے بعد ہے اب دیکھتے ہیں لیم میں ایف سٹار ایف سٹار ہاں یہ بھی ہے ایف سٹار ایف سٹار میلوز کیا ہے دیکھتے ہیں زیرو پوائنٹ نائن زیرو پوائنٹ نائن ایڈ ایف سٹار ایف سٹار ایف سٹار ایف سٹار ایف سٹار 3 ایف سٹار ایف ایف سٹار ایف سٹار ڈیب دیکھتے 7.4606 7.4606 6.4606 7.4606 7.455 7.4606 7.4606 8.4606 11.51948 1.51948 1.51948 1.51948 8.4606 8.4706 8.4706 3.96314 3.96314 and CMH2 CMH2 3.09057 3.09057 3.04 3.04 ہمیں کتنے ویوری بکس میں کتنے ویوری برزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ویلوڈ لوڈ کو بھی نام دینا ہے یہاں ہم نے نام دینی ہے لوڈ کے ساتھ نام ادھر سے ہم یہ جس کے ساتھ نام نیم لکھا ہوا ہے ویوری کے ساتھ اس پر کلک کر کے یہاں جہاں آپ نام دیتے ہو اس وہاں آپ ویوری پر کلک کرو ہم نام دیتے ہیں ویلوڈ ٹھیک ہے ہاں گیا ابھی سیمیلیٹ کرتے ہیں سیمیلیٹن میں کیا وہ سیمیلیٹن میں کیا وہ سیمیلیٹن میں اوکی نام جم نے دیا نام ویلوڈ یہاں ہی سیمیلیشن اوکی ویلوڈ ٹھیک ہے ابھی پلٹ کرتے ہیں اس پرائمیٹر کو اس طرح اس ون ون کو ٹھیک ہے ڈی بی ایم میں ہمارے پاس کیا آتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی ریزلٹ آ رہا ہے جہاں ہوں جہاں ہوں جہاں لے میں انہوں نے لے گا ہے دیکھتے ہیں دیکھیں اس کی جو یہ ابھی ہی ایسٹ ٹو انگی دی بی ایم میں ڈی بی ایم میں ڈی بے کلک کے ساتھ ہی ایڈ ہو جاتا ہے آپ سنگر کلک کرو گے یہاں سے پھر ایٹ کا بھی آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے یہ ہو گیا پھلاٹ ہو گیا سپر میٹرز یہ ابھی صرف میچنگ ہو گئے یہ ابھی اپٹیمایزیشن کے لیے ہم اور کمپونٹس جو ہے وہ لیب میں ہم ایٹ کریں گے اور کمپونٹس جو سپر ایٹ کریں گے